بروسلی مارشل آرٹ کے دنیا کا وہ نام ہے جسے اگر مارشل آرٹ کا بھگوان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بروسلی صرف ایک فلمی سٹار نہیں تھے بلکہ ایک ایسے مارشل آرٹس تھے جو اپنے ایک پنچ سے سامنے والے کو موت کی نیند سلا سکتے تھے اور ان کا پنچ کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ 1962 کی ایک فائٹ کے دوران لگا سکتے ہیں جب بروسلی نے سامنے والے کنٹینٹر پر ایک کے بعد ایک تابر توڑ پندرہ پنچ اور کک کی جھوڑی لگا دی اور یہ کارنامہ بروسلی نے میج گیارہ سکنڈ میں کیا تھا لیکن یہ تو بس نمونہ ہے کیونکہ ویڈیو میں ہم آپ کو بروسلی کی طاقت کے بارے میں اور ان کے زندگی کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جسے سن کر آپ کے پیرو تلے زمین خسک جائے گی دوستو بروسلی ایسے مارشل آٹس تھے جس کے سامنے بڑے سے بڑا کراٹے کنگ بھی اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں بھلے ہی آج بروسلی ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن بروسلی کی ایکشن سے بھر پور فلم ہے اور ان کے مارشل آٹ کی پرسنیلٹی کے لوگ آج بھی دیوانے ہیں بروسلی مشین سے بھی زیادہ فاسٹ ہے ان کے کک کی تیزی اتنی زیادہ تھی کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دورانے ایک شوٹ کو 34 فریم دھی میں کرنا پڑتا تھا تب جا کر لوگ بروسلی کے پنچ اور کک کو سمجھ پاتے تھے کیونکہ اگر نارمل فریم میں بروسلی کی فائٹنگ سین کو ریکارڈ کیا جائے گا تو درشکوں کو لے گا کہ وہ نکلی ایکٹنگ کر رہے ہیں جبکہ بروسلی اصلی میں ماتر کچھ ہی سیکنڈز کے اندر درجنو لات گھو سے چلا دیا کرتے تھے اور بروسلی کا جو ایک انچ پنچ تھا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے کیونکہ اس پنچ سے بروسلی کسی کا بھی اوپر کا ٹکٹ کٹ با سکتے تھے ایک انچ پنچ مارسل آرٹ میں ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ کو جیرو سے پندرہ سینٹی میٹر کی دوری سے پنچ کیا جاتا ہے بروسلی کی ٹیکنیک کو دیکھ کر دنیا حیران تھی اور جب ان کی ٹیکنیک کے بارے میں پتا لگایا گیا کہ آخر بروسلی اتنی کم دوری سے اتنے پاورفل طریقے سے شرائک کیسے کر پاتے ہیں تو انت میں جو پتا چلا اسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کیونکہ بروسلی کو اپنی ہر مسل سے ادھک سے ادھک پاور پیدا کرنے میں مہارت حاصل تھی جب تک بروسلی کا ہاتھ اپنے ٹارگٹ کو چھوٹا تھا انہی کچھ پلوں میں بروسلی اپنی باڈی کی سب سے بڑی مسلز کے طاقہ تکٹا کر کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتے تھے اور یہ پنچ کئی مسلز کا ایکسپلوزیو پاور تھا وہیں اس کے پیچھے بروسلی کی مسلز ہی نہیں بلکہ کنسنٹینسی اور ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ضروری تھی بہت ہی کم سمیہ میں بروسلی کو کندے کوئنی گھٹنے اور باقی کے مسلز کو ایک ساتھ تیجی ملانا ہوتا تھا اس کے بعد شریر تیج سپیڈ میں زیادہ سے زیادہ پاور پیدا کرتا تھا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد جب سامنے والے کو پنچ لگتی تھی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا یہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویسے بروسلی کی کیک کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ ایک بار بروسلی نے سامنے والے کو اتنی تیز کیک ماری تھی کہ اس کیک کی وجہ سے پاس میں کھڑے ایک شخص کا ہاتھ ہی ٹوٹ گیا تھا کیونکہ بروسلی نے جسے کیک مارا تھا وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہی جا کر گرہ تھا مطلب سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ بروسلی کا کک اور پنچ سچ میں اچھے خاصے انسان کو اسپتال پہنچا سکتا تھا بروسلی اتنے تیز تھے کہ انہیں تین فٹ سے حملہ کرنے میں میچ دس سیکنڈ کا وقت لگتا تھا اتنا ہی نہیں بروسلی ماتر دو انگلیوں سے پش اپ بھی کر لیا کرتے تھے اور اپنی پیٹ پر پچپن کلو کا بھار رکھنے کے بعد بروسلی شکوٹس بھی مارتے تھے جبکہ بروسلی کا خود کا وزن ماتر جیہاں ماتر انٹھاون سے انسٹھ کلو کے بیچ ہی رہتا تھا بروسلی اپنے وزن کو کبھی بھی کم اور زیادہ نہیں ہونے دیتے تھے ہمیشہ ایک ہی وزن رکھتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وزن گھٹنا یا بڑنا ان کی فائٹ پر اثر کرے گا پیسے کہا جاتا ہے کہ بروسلی نے سرجری کے جری اپنے پسینہ بننے والے گلینڈ کو باڈی سے نکلوا دیا تھا اب یہ بات کہاں تک سچ اور کہاں تک جھوٹ ہے کہ ہمیں نہیں پتا لیکن بروسلی سچ میں نیکسٹ لیول کے تھے جو اپنے انگلیوں سے کولڈرنگ کے کین میں چھیت تک کر دیا کرتے تھے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کین میں چھیت تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو جناب بروسلی ایلمونیم کے نہیں بلکہ سٹیل جیسے کھٹور دادو کے کین میں چھیت کرتے تھے حالانکہ اس انوکھے کارنامے کو کرتے ہوئے بروسلی نے اپنے ہاتھ کو کئی بار غائل بھی کیا ہے بروسلی کی بجلی سے سپورتی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ بند کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ سے سکھہ نکال کر اپنا سکھہ آپ کے ہاتھ میں تھما دینے کی حیرت انگیج شمتہ رکھتے تھے اور جتنے بھی مارشل آرٹ اور کنگفو والے فائٹنگ سینز آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ بروسلی پہلے ہی کر چکے تھے بروسلی کا فوکس اتنا زیادہ تیز تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا میں چاول کے دانے کو اچھالتے تھے اور چاپسٹک کی مدد سے اس چاول کے دانے کو ہوا میں ہی لپک لینے کی شمتہ رکھتے تھے بیسے اگر بروسلی کی طاقت اور سپیڈ کے بارے میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے کیونکہ سچ میں بروسلی کوئی نارمل انسان نہیں تھے ایک مشہور مارسل آرٹسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فلموں کے سٹار بھی تھے تب ہی تو ماتر 18 سال کے عمر میں بروسلی بیس سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ بروسلی ٹی وی تو دیکھتے ہی تھے اسی کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں پڑھنے کا بھی شوق رکھتے تھے اور ان دونوں کاموں کو کرتے کرتے وہ ایکسورسائج بھی کر لیا کرتے تھے یعنی کہ بروسلی ایک وقت پر کئی سارے کام کر سکتے تھے کیونکہ ان کا فوکس اتنا شرونگ تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے دماغ کو ایک کام سے دوسرے کام میں شفٹ کرتے تھے ترنت اس کام میں لگ جائے کرتے تھے اس طرح بروسلی نے نہ کیول اپنے شریر بلکہ اپنے من پر بھی کابو پا لیا تھا حالکہ یہ سب کچھ شروعات سے نہیں تھا بروسلی ساٹھ کے درشک میں لوگوں کو ایک گھنٹہ مارسل آرٹس دکھانے کے 275 ڈالرز چارج کرتے تھے جس سے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو بروسلی ایک گھنٹے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے چارج کرتے تھے تب ہی تو بہت کم عمر میں بروسلی کافی زیادہ آمیر بن گئے آپ کو بتا دے کہ ہانگ کانگ میں رہنے والے بروسلی کا جنم سین فرانسسکو میں ہوا تھا ان کی ماں جرمنی سے تھی بروسلی کے سخت اور طاقت بھرے انداز کو تو سب جانتے تھے لیکن بروسلی کو کبھی تائیں لکھنے کا بھی بڑا سوک تھا وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہتے تھے تب ہی تو بروسلی کی لائبریری میں دو ہزار سے بھی ادھک کتابے ہوا کرتی تھی بتا دی کہ بروسلی کی آنکھیں پولی طرح سے ٹھیک نہیں تھی بروسلی کے دوست تو یہ بھی کہتے تھے کہ وہ کافی خراب ڈرائیور تھے لیکن ان سب کمیوں کے باوجود امریکہ جیسے دیش میں ایشیا کے لوگوں کی شوی بدلنے کا سب سے بڑا کام بروسلی نے ہی کیا تھا چاہاں بروسلی نے انہیں یا دکھا دیا تھا کہ ان کے جیسا سچ میں کوئی نہیں ہے اور صرف تب ہی نہیں بلکہ آج بھی اگر آپ دھونڈنے جائیں گے تو بروسلی جتنا فوکسڈ اور تیز فائٹر آپ کو شاید ہی پولی دنیا میں کہیں ملے گا تب ہی تو بروسلی کو 20-20 صدی کی سب سے پربابشاری لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے 20 جولائی 1973 یہی وہ آخری تاریخ تھی جب مارشل آرٹ کی دنیا کے بھگوان بروسلی نے دنیا کو چھوڑ دیا اور جب ان کی موت کی خبر سامنے آئی تو کسی کو بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا لوگ آج بھی بروسلی سے انسپائرڈ ہو کر مارشل آرٹ کی دنیا میں آتے ہیں اور تہلکہ مجھاتے ہیں ویسے بروسلی کی موت اور اس کی وجہیں کافی بیوادوں میں تھی کچھ لوگ بروسلی کی موت کو ہتیا بتا رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موت کا قارن ہٹ سٹروک بتا رہے تھے لیکن ریپورٹ میں دماغ کے سوجن کا دعویٰ کیا گیا تھا پر اصل مائنوں میں بروسلی کی موت کس وجہ سے ہوئی تھی یہ بات ابھی مہزک راز ہے تو دوستو یہ تھی بروسلی کی اصل جندگی جس نے آپ کو کافی زیادہ انسپائرڈ کیا ہوگا اب آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں